بخاری نے اپنی صحیح صدق کے ذات روایت کیا ہے کہ مسجد نبوی کا ماحول ہے آقا کریم علیہ السلام منبر پر جلوہ فراز ہوئے ابھی خطبے کا آغاز ہی ہوا ہے کہ ایک جانب سے سسکیوں کی آواز آنے لگی کوئی پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے صحابہ دائیں بھائیں دیکھتے ہیں رونے والا نظر نہیں آتا اور رونے والا اس درد سے روتا ہے کہ سینوں کے اندر کلہجے پھٹتے دکھائی دیتے ہیں اس کے لہجے میں گداز اتنا ہے اور درد اتنا ہے کہ صحابہ دائیں بھائیں دیکھتے ہیں رونے والا نظر بھی نہیں آتا لیکن اس کے رونے کی ہچکیاں اور سسکیاں زہرہ گداز ہیں کلہجہ پگھلا دینے والی ہیں اللہ اکبر بلکہ امام سبودی نے اس واقعہ کو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ مسجد گونجنے لگی اور جو ہے وہ عجیب منظر پیدا ہو گیا صحابہ حیرت زدہ ہیں کہ یہ ہوا کیا کہ رونے والا نظر بھی نہیں آ رہا اور آقا کریم ابھی خطبے کا آغاز بھی نہیں کیا اور اس کی سسکیاں اور چیخیں جو ہیں وہ آسمان تک پہنچ رہی ہیں فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى مَنِ الْمِمْبَرِ حضور مِمْبَر سے نیچے اترے آج پہلا دن تھا کہ حضور کے لئے مِمْبَر بنا تھا حضور مِمْبَر پر بیٹھے تھے پہلے خجور کے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے حضور واز کیا کرتے تھے آج مِمْبَر بنا تو اس کو ایک سمت رکھ دیا گیا رونے والا یہ وہ خوشک تنہ تھا جو حضور علیہ السلام کی جدائی کے اندر تڑپ رہا تھا اس تنے ہننانہ درہجرِ رسول زارمین آلد چواربابِ اقول رومی کہتے ہیں کہ اس تنے ہننانہ آقل لوگوں کی طرح سسکیاں لے کے رو رہا ہے آقا کریم علیہ السلام آئے اور اس تنے کو حضور نے اپنی باہوں میں لے لیا جس طرح کوئی بچہ بچھڑا ہوا ماں کی گود میں آ جائے تو اس کی گھگی بن جاتی ہے اس طرح اس کی گھگی بن گئی اور آقا کریم اس کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرتے رہے اور بتدریج اس کی سسکیاں اور اس کا رونا کم ہوتا رہا پھر تھوڑی دیر کے بعد آقا کریم دوبارہ مِمبر پہ آئے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ لَوْ لَمْ أَفَلْ هَاقَازَ لَحَنَّ إِلَىٰ يَوْمِ الْقَيَامَةِ اگر میں مِمبر سے اُتر کر کے اپنے آش کے زار کو یوں تسلی نہ دیتا یہ قیامت تک روتا رہتا حضرت امام محمد بن سیرین ایک بزرگ ہوئے ہیں آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب حضور کی محبت کا عالم یہ ہے کہ خشک لکڑیوں کو بھی جدائی برداشت نہیں ہے تو حضور علیہ السلام کے جو حلام ہے پھر ان کی محبت کا عالم کیا ہوگا تو یہ انوکھا پیار اور محبت کی یدید اور یہ رسم اہل ایمان کے اندر جاری رہی اور آقا کریم علیہ السلام کا پیار اور حضور علیہ السلام کی محبت ان کا ایک بیش قیمت سرمایا رہا ہے امت مسلمہ اس وقت زوال پذیر ہوئی جب ان کے سینے سے حب رسول کو کھینچنے کی سازش کی گئی اقبال کہتا ہے تو کیا جانتا ہے کہ ترے ساتھ کیا قیامت توڑی گئی اہدِ ماں مارازِ ماں بیگانہ کر از جمالِ مصطفیٰ بیگانہ کر یہ جو فرقِ گرو بندیاں پیدا کی گئی اور حضور کی ذات کو وجہِ نزا بنا دیا گیا آپ متزلہ مرجعہ اندیا لاعدریہ اور جتنے بھی جو ہے وہ امت کے اندر انتشارات پیدا ہوئے ہیں آپ ان سب کو دیکھ لیں متعلق کر لیں کبھی بھی حضور کی ذات وجہِ نزا نہیں بنی ہے صفات پر گفتگو ہوتی رہی ہے خلقِ قرآن کا مسئلہ رہا ہے کیا حرام رزق ہے یا نہیں ہے اس پہ بحث ہوئی ہے کبیرہ کا مرتقب کافر ہے یا مومن ہے اس عنوان سے بحث ہوئی ہے حضور کی ذات کبھی وجہِ نزا نہیں ہوئی آقا کریم علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ ہمیشہ امت کے اندر محبتوں کا مرکز رہی ہے اور کبھی حضور کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ کسی نے کوئی جو ہے وہ ایسی بات دیا اس انداز کے ساتھ جو ہے وہ بات نہیں کی سب سے پہلے برہِ صغیر پاکو ہند میں اور سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے جب اغیار نے سازش کی تو اس وقت حضور کی ذات کو وجہِ نزا بنایا گیا اور پھر ہمارا جو حال ہوا امت کا شرازہ بکھر کے رہ گیا حضرت شیخ عبدالحق محدثِ دیلوی علیہ رحمہ برہِ صغیر پاکو ہند میں جنہیں محدث علل اطلاق کہتے ہیں تمام مقاتی بے فکر کے لوگ حضور علیہ السلام کے اس غلام اور دینِ متین کے اس سباہی اور برہِ صغیر میں حدیثِ رسول کے اجالے بانٹنے والے اس محدث کو اپنا امام اور مقتدہ مانتے ہیں آپ مدار جنبوہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے بہت سارے اختلافات امت کے اندر موجود ہیں لیکن حضور علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ کے بارے میں کم از کم میرے دور تک تو کوئی اختلاف نہیں ہے یہ شیخ اپنی کتاب پر لکھتے ہیں تو اب اس کے بعد اس عنوان سے بھی امت میں اختلاف پیدا ہوا تو مطلب یہ ہوا کہ یہ شیخ کے بعد کی کہانی ہیں استتوصل استغاسہ ندہ اور یہ جتنے بھی عنوانات اختلاف کی ہیں امت میں ایسے عنوانات سے پہلے اختلاف نہیں تھا تو اقبال نے اس نبس پہ ہاتھ رکھا اور جو ہے وہ امت کے اس بکھڑے کو بیان کیا کہ اہدِ ماں مارازِ ماں بے گا نہ کر ہمارے دور نے ہمیں ہم سے دور کر دیا ہے از جمالِ مصطفیٰ بے گا نہ کر اس لیے کہ حضور کی ذات سے ہمیں دور کر دیا ہے اور اقبال امت کا علاج اسی میں سمجھتا ہے کہ اس درماندہ قوم کو پھر حضور کی دہلیز پہ لے آئیں اقبال کے فلسفے میں جو درد ہے شکوے کے رنگ کے اندر ان کی کیفیات دیکھنے کو ملتی ہیں اور باقی ان کے کلام کے اندر لیکن جوابِ شکوہ کے اندر وہ امت کا علاج بتا رہا ہے یہ جو شکوہ ہے یہ ایک تشخیص ہے مرز کی اور جو جوابِ شکوہ ہے یہ اس کی تدبیر ہے اس کا علاج ہے تو جوابِ شکوہ کا رنگ اگر آپ دیکھیں تو اقبال کی تان آخر اس پہ ٹوٹتی ہے اور سارا فلسفہ ان دو لفظوں میں اقبال نچوڑتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسمِ محمد سے اجالہ کر دے تو کائنات میں روشنی اور اجالے تب ہوں گے جب ذاتِ رسالتِ ماب صلی اللہ علیہ وسلم سے امت جڑے موسیقا